اوکے نو چیپٹر نمبر سیکھ ایس پرو ناؤن پرو ناؤن کس کو بولتے ہیں او پرو ناؤن is used in place of a noun ٹھیک ہے بیٹا ہم نے بہت سارے ناؤن دیکھے ٹھیک ہے جیسے کہ فور اگزامپل ناؤن میں کیا کیا دیکھا ہم نے کسی کا نام ہو سکتا ہے کس کس کا بیٹا کوئی چیز کا کوئی اینیمل کا ٹھیک ہے کوئی تھنگ کا ٹھیک ہے اس کو ناؤن بولتے ہیں تو ناؤن کی جگہ پہ ہم کیا use کریں گے پرو ناؤن تو وہ کیسے use کریں گے we'll see my name is Zara اب اس میں پورے سینٹس میں نام کیا ہے بڑا Zara ٹھیک یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا ہے بچو Zara نام ہے ٹھیک ہے ناؤن ہے اوکے I am 10 years old تو اب اس نے کیا بولا I بولا تو I کیا ہو گیا یہ ریڈ کلر میں ہمارا پرو ناؤن وہاں پہ یوں نہیں بولے گی Zara is 10 years old Zara نہیں بول سکتی کیوں کیونکہ اس کی جگہ کیا ہے بچو اس بچو اس نے کیا use کیا ہے پرو ناؤن کا use کیا ہے ویسے ہی second sentence دیکھو Ronit likes to play Ronit کو کھلنا اچھا لگتا ہے تو اب Ronit کیا ہے بیٹا male ہے ٹھیک ہے Ronit کیا ہے لڑکے کا نام ہے بچو so Ronit is a boy پہ Ronit کے لیے ہمیں کیا use کریں گے پرو ناؤن میں he he likes to play football تو وہ کیا ہے he کیا ہو گیا بیٹا ہمارا ہمارا جو ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا he likes to play football تو Ronit کو فوٹ بول کھلنا پسند ہے اوکے now Shreya Shreya plays the violin اب نام کیا ہے اس میں ناؤن کیا ہمارا Shreya Shreya girl کا نام ہے ladies کا نام ہے اوکے so ladies کے لیے ہم لوگ کیا ہمیشہ use کریں گے she she plays the violin very well ٹھیک ہے تو اس طرح ہم لوگ پرو ناؤن کا use کریں گے now let me carry the bag اب یہاں پہ bag ہے اب آپ لوگ سوچ ہوگے کہ sir یہاں پہ bag بتایا گیا ہے نہ یہ لڑکا ہے نہ ہی لڑکی ہے نہ male ہے نہ female ہے bag کا bag کا ہم بتا لگا سکتے کہ bag ہے تو یہ female ہے male ہے نہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کیا use کریں گے جب بھی کوئی چیزوں کے بارے میں ہم use کریں گے جب جس کا ہم gender نہیں بتا سکتے بچو means جس کو ہم male یا female describe نہیں کر سکتے that time we use it کیا use کریں گے بچو it کا use کریں گے it looks very heavy اوکے تو کوئی بھی چیزوں کے لیے کیا use کریں گے ہم لوگ یہاں جسنا ہے بچو it کا use کریں گے اوکے now fourth fifth sentence is Tara likes mango Tara کو کیا پسند ہے بچو اب یہاں Tara name ہے ہمارا Tara likes mango اسے mango پسند ہے mother gave her a mango yesterday اب یہاں پہ her آیا اس طرح ہم لوگ him بھی لے سکتے ہیں اور his بھی لے سکتے ہیں لیکن اب جب ہمارا noun جو ہے male ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا اوکے now see تو یہاں پہ her دیا گیا ہے مطلب اس کی مدل نے اس کو کیا دیا ہے mango دیئے تھے اوکے now Varun and I often play together اب دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے کن لوگوں کی بچوں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک سے زیادہ ہے ہم اس کے لیے ایک سے زیادہ کے لیے کونسا pronoun use کریں گے we جب وہ خود کے بارے میں بات کر رہے ہیں we play in the part زیادہ لوگ ہیں for example کے ابھی دو student کو میں بول رہا ہوں they are playing دے کیا ہو گیا جب ہم کسی سامنے والے person کے بارے میں بات کر رہے ہو ٹھیک ہے اور وہ person کتنے ہو ایک سے زیادہ ہو مطلب دو ہو چار ہو پانچ ہو ٹھیک ہے so that time we use دے ٹھیک ہے وہ بھی دے بھی ایک کیا ہو گیا بیٹا ہمارا pronoun ہی ہوا ہے اسی طرح جب ہم خود کے بارے میں ٹھیک ہے for example آپ آپ کے class کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ آپ کے group کے بارے میں بات کر رہے ہو جسا آپ کا friend کا group ہے بہت بڑا ٹھیک ہے آپ اپنے خود کے friends کے بارے میں بات کر رہے ہو so we are playing in the garden ٹھیک ہے we are playing in the garden we are playing in the park آپ خود کے بارے میں بات کر رہے ہو لیکن خود میں کون کون نے بیٹا تم بھی ہو اپنے سے زیادہ دوسرے لوگ بھی شامل ہے اس میں adjustable ہے اوکی اس طرح سے ہمارے pronouns کا ہم لوگ use کریں گے پروناؤن بہت طریقے کو اسے ہیں ہم لوگ پیچھے table دیکھیں گے تو کب کونسا pronoun use کرنا ہے اوکی تو اب کیا ہم لوگ کو یاد ہسنا ہے definition first noun کی جگہ جو چیز ہم لوگ use کرتے ہیں اسے ہم pronoun بولتے ہیں جو noun کا ہی کیا بتاتا ہے ہم کو noun کے بارے میں ہی بتاتا ہے ٹھیک pronoun بھی کیا بارے بچھو ناؤن کے بارے میں بتاتا جو person کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہم بارے ناؤن سو بی ناؤن بی ناؤن بی ریپیٹنگ ڈیفرنس یاد رکھ نیو ہم پرو ناؤن کو بی کرتے ہیں کیونکہ ہم کو بار بار ناؤن کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے ایک ایک سی لے اپنا جو لے سکتے ہو سکتے ہو مائ نیو جو زارہ is 10 years old زارہ is playing cricket زارہ is going to school تو کسی بار ہم زارہ زارہ کا use کریں گے تو زارہ کیا ہو گیا ناؤن ہے ناؤن کو ہم بار بار کیا کرتے بچھو ریپیٹ کر رہے ہے تو زارہ جب اپنے خود کے بارے میں بتا رہی ہے تو اس لئے وہاں پہ اس نے اپنا i use کر دیا مطلب i لگا دیا ہے ٹھیک تو اس طرح ہم لوگ کیا ہے pronoun کا use کرتے ہیں جس سے ہمارا paragraph یا writing بچھو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اوکی now personal pronoun personal مطلب جب ہم personal کس کے بولیں گے for example آپ کا bag ہے آپ خود کا personal ہے کے نہیں your your personal bag ٹھیک ہے آپ کا bag ہے ٹھیک اس کا bag ہے تو خود کا ہے خود نے خریدا ہوا ہے تو جب کوئی بھی چیز ہماری ہو یا سامنے والے کی ہو ٹھیک ہے ہماری کا ہی راز اگر use ہوگا تو ہمارا personal pronoun ہوگا see i he she it they we and you are all pronouns تو یہ سب کیا ہے pronouns ہے ٹھیک i مطلب میں he کس کے لئے use کرتے ہیں ہم نے اوپر دیکھا he male کے لیے she female کے لیے it جو ہے بیٹا کسی چیز کے لیے میں نے بتایا دھے مطلب کیا ہے سامنے والے جو person ہو لیکن وہ کیا ہو ایک سے زیادہ ہو ان کے لیے we ہم لوگ خود کے بارے بات کرے ہو لیکن ہم لوگ بھی کہ ایک سے زیادہ person ہیں تو ان کے بارے بات کرے you میں بہت سارے لوگ بھی سچتے سامنے اور ایک person بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب چیز ہماری pronouns ہے now me her him them and us are also pronouns so اس کے علاوہ بیٹھا me her him them and us یہ سب بھی کیا ہے pronouns ہے تو اس کو کونسے pronouns بولیں گے they are all personal pronouns تو کونسے pronouns بچو جب ہم کچھ کے بارے میں یا کچھ سامنے والے کے بارے ہم بات کر رہے ہو that is called personal pronouns okay now personal pronouns refer to people or things already mentioned تو کوئی بھی لوگوں کے personal pronouns کس کو refer کرتا ہے مطلب کس کے بارے بتاتا people کے یا things جو پہلے سے موجود ہو ٹھیک جیسے کہ یہ zara my name is zara اس کا نام zara ہے وہ اپنا self introduction دے رہی ہے i am 10 years old تو کس کے بارے بتا hi kis کے بارے میں بتا رہی ہے تو hi کس کو prefer کرتا ہے zara already mentioned کیا ہوا ہے پہ تو ایسے ہی واپس zara کے بارے بارے بچے ہوں کون بول رہا ہے تمہاری ٹیچر ہے وہ بول رہے ہے سر ہے جو بول رہے ہے اکی نا تو پرسنل پروناؤن خود بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک بی بی پرسن بی سکتا ہو ٹھیک اگر میرے سامنے سٹوڈن کھڑے ہے یا تم لوگ ٹھیک اگر میں ان کو بولوں کہ you are a misceive child بہت بہت ہی بچے ہو ایسا کر کہ you are a very good person you are a very good student you are a very smart student جس کے بارے میں بول رہے ہے that time we your personal رون آؤ ہوں تو یہ کیا ہوں گیا ہم خود بارے میں بول رہے ہم خود ہی بول رہے ہم خود دوسرے کے بارے میں بول رہے دوسرے کے بارے میں لیکن جو پرسن ہے ہمارے سامنے موجود ہے ٹھیک سامنے پرسن ہے ہمارے موجود ہے کھڑا ہے کھڑی ہے جو بھی ہے ٹھیک now the جو پرسن ہے ہم موجود نہیں ہے اور ہم دو لوگ یا تین لوگ مل کر وہ تیسرے کے بات کر رہے ہے سمجھ میں آگیا ہم خود کی بات کرتے ہیں سیکن پرسن میں سامنے والا ہمارے سامنے کھڑا ہے موجود ہے اس کی بات کریں گے اور سنٹ جب بھی ہم بناتے ہیں جب بھی ہمارا پرسنل پرسن رہتا ہے تو جب ہمارا سبجک پروناؤن ہو گیا کیوں کیونکہ یہ سبجک ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہمارے خود کی بات کر رہے لیکن کب بات کر رہے بڑھا بگین میں سبجک ہمیشہ کہا لگتا ہے سبجک میں لگتا ہے سبجک میں بات کرتے ہیں سبجک کوئی جس ہر امینگو یسٹڈی تو اب یہ کیا ہے ہر یہ پہلے نہیں آیا بلکہ کہا پہ پہ آیا تو وہ کیا ہو گیا ہمارا سبجک رو ناؤن اور سبجک رو ناؤن کا ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمیشہ ورپ کے پہلے آئے گا یہ لائک یہ کام ہو رہا ہے کون سا کام ہو آگے ہے اس سے پہلے ہمارا سبجک رو ناؤن آئے گا اس طرح سے ہمارے رو ناؤن یہاں پہ فرسنل رو ناؤن یہاں پہ فنش ہوتا ہے یہاں پہ دیبل وغیرہ دیا گیا ہے دیکھتے پھر بھی you are late کیا یہ سبجک رو ناؤن ایک ایک اگزامپل دیا گیا سبجک کیا ہوگیا ہمارا یہ object رو ناؤن آجیا ٹھیک ناؤ رو ناؤن can be singular اور plural pronoun کیا ہو سکتے بیٹا singular مطلب ایک بھی ہو سکتا ہے اور plural مطلب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہے ٹھیک تو یہاں پہ یہ تیبل دیا گیا ہے وہ دیکھ لیتے بچھو now number person gender and case ٹھیک ہے سب یہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں first دیکھ ہم نے پڑھا دیکھو بیٹا first person second and third person ٹھیک یہ تینوں چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے singular یہ singular کے بارے میں بتا کیا ہے اب plural بیٹا اور third person کے بارے میں دیکھیں گے now first person میں male female کے لیے جیسے ہم خود کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ first person میں آئی ہی آئے گا سبجیک میں آئے گا آئے ہی آئے گا ویسے object میں آئے pronoun جو ہو گا اس میں آئے گا می آئے سبجیک pronoun میں اور object pronoun میں ٹھیک ہے object pronoun میں use ہوگا ٹھیک ویسے second person میں کیا ہوگا male female کے لیے you use ہوگا you look tired شاہے سامنے بیٹا میں اگر کسی female سے بات کرتا ہوں تو بھی you بولوں گا اور اگر کوئی male سے بات کرتا ہوں مرگ اسے بات کرتا ہوں تو you ہی بولوں گا ویسے اس کا object pronoun you ہی آئے گا only now third person میں change ہوگی کیسے change ہوگی male کے لیے ہم نے دیکھا he subject pronoun میں he ہوگا آگے he آئے گا دیکھو یہاں پہ example he plays football subject pronoun میں ہم نے سیکھا کہ he plays football female she likes teeth female ہم ہم آئے گا بچ she آئے گا and neuter نہ female ہم gender پتہ ہی نہیں ہے کوئی چیز ہے اس کے بارے bag ہم نے دیکھا last example ہم کیا use کریں it is dirty ویسے object مطلب جب ہم پیچھے کا use کریں جب last کے end میں use کریں گے him ہو جائے گا کس کے لئے male him ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ she hasn't seen him یہاں پہ ہم نہیں لگا سکتے بلکہ کیا کرنا پڑے گا she has not seen him ویسے ہر کیا ہے اس کو help کرے جی اور یہ کیا ہے یہ last میں they bought it اس کا use کریں گے کوئی change نہیں ہوگا سمجھ میں آگیا now plural میں first person second and third person plural کون سے ہوتے جب ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے ہم بات کر رہے مل اور female کیلئے کیا use ہوگا we use ہوگا we are ہوتے ہو آپ کا group ہوتا ہے نہیں وی میں ہمارا خود کا group ہے اس کو ہم لوگ end میں use we are going out first use on subject use now last my burger is taking up بھائی 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 سامنے والے کو ٹھیک ہے second person میں واپس سے you آئے گا کوئی کوئی change نہیں ہوگا یاد رہنا نہ subject pronoun میں نہ object pronoun میں you lost the football match so what is football match the other team was better than you so the other team was better he better he okay this way you pronoun kبھی change نہیں آئے now the third person male female or neuter three can use on are yet to arrive they are yet to arrive you are there in garden they are there not that last time سامنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں that time we use they ویسے ہی اگر ہم لوگ جب سامنے والے کا object pronoun use کریں گے تو اس میں دیکھا کیا کر دیں گے بچوں change کیا آئے گا them ہو جائے گا تو اس طرح سے بیٹا ہمارا یہ جو topic تا اتنا یہ finish ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے